ناظرین یہ سنٹری کی دکان ہے سنٹری ہارڈ ویر اور الیکٹرک سٹور یہاں کے لوگوں کے مسائل آپ نے سنے ہیں کہ کس طریقے سے پولیس تنگ کرتی ہے آپ کی دکان ہے جی سر کیا ہوتا ہے ہم سر جی ان میک میں سے کافی تنگ ہے کل پر سو ایک آدمی آیا دو آدمی تھے لیکن پتہ نہیں ان کا کون تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ دکان کا کوئی لسنس بننا بیس ہزار روپے گا تو بعد میں کردے کر دونوں نے بولا اگر ہزار روپے ہمیں دو گے تو انہوں نے ہزار روپے کا پرچی ہمیں بنا گئے سیبل میں دے ہاں جی پولیس کیا کرتی پولیس بھی کافی تنگ کرتی ہے بارال فیلال تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن کافی لوگ اس سے بھی جانت تنگ ہے ناظرین جی آپ بگا کے لوگ صرف پولیس سے تنگ دکاندار ہی نہیں ہیں بلکہ موٹسائیکل رائیڈرز بھی تنگ ہے موٹسائیکل سوار بھی تنگ ہے آپ موٹسائیکل چلاتے ہیں جی جہاں کیا ہوتا ہے یہاں پہ پولیس کیا کرتی سار جی ہے پاس ہی میرا گھرہ اگر ہم یہاں سے کچھ چیز لینے بھی آتے ہیں تو یہاں پر ہی روگ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی نہ کچھ خرچہ دو نہیں تو گاڑی بند کر دیں گے کاغذ پاس بھی ہو پھر بھی کہتے ہیں دکانوں سے ہی پیسے لے دھتے ہیں آپ لوگ انہیں کمپلین نہیں کیوں کمپلین کسے کریں ان سے کمپلین کریں گے ان سے بڑے سازر کریں گے ویاسے پریشان کرتے ہیں آپ کس کو کہہ رہے ہیں ایسٹ اور آہمن ایسٹ اور آہمن یہاں پر ایک جاتا ہے ایک آتا ہے کوئی نہ کچھ پیسے مانگتا جو بھی آتا ہے چوکی بھی جانا ہوا کبھی چوکی میں کئی بار گئے ہیں موٹسائیکل 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 پیسے مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں پیسے دو نہیں تو کھولیں آذرین یہ پیچھے دکان دیکھیں یہ انصاف old scrap sale dealer ہے اور ان سے جب پیسے مانگے گئے تو انہوں نے پیسے نہیں دیئے تو زبردستین کی دکان بند کروا گئے اور scrap کا کام کر رہے ہیں اس میں غیر قانونی تو کوئی نہیں ہے اور اگر کسی نے پوچھنا بھی ہے scrap والوں کو یا کسی کو بھی متعلقہ محکمہ پولیس کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ دکانوں پر جائے اور ان کی چیکنگ کرتی رہے یا تو متعلقہ دپارٹمنٹ کے لوگ ان کے ساتھ ہوں تو اس کے بعد جو ہے وہ پولیس صرف ان کی سیفٹی کے لیے ہوتی ہے اور کانونی کاروائی کے لیے ہوتی ہے تاکہ متعلقہ محکمہ کی جانب سے استغاثہ دیا جائے اور اس کے بعد کانونی کاروائی کو آگے بڑھا جائے لیکن میری سمجھ سے بالا طرح ہے کہ جیا بگا کی جو چیک پوسٹ ہے اس کو چیک اور بیلنس اس پر کیوں نہیں ہے اس کو چیک کیوں نہیں کیا جاتا یہاں پہ لوگ جتنے ہی راقہ مکین ہیں وہ پریشان ہیں بچے ہوں بڑے ہوں سب موٹسائیکل سوار ہوں یا پھر دکاندار ہوں یہ سب جو ہے وہ پریشان ہیں اور یہ بھی ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر چوری ڈکیٹی کی وارداتوں کو روکنے کے لیے پولیس موجود نہیں ہے بلکہ پولیس جو ہے وہ صرف اور صرف یہاں سے بھتہ وصولی کر رہی ہے جو ان لوگوں نے ان کے حوالے سے بات کی اور ویڈیو ایک پروف بھی ہے کہ جو کہ واقعی ایسی ہی بات ہے اور یہ بتایا گیا کہ سرفراز اور اس کے ساتھ ابو ذرہمجد جو چوکین چارج ہے جیابگا کا وہ اس میں ملوث ہے حکام بالا کو جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے خالد صاحب یعنی سرفراز ہو گیا اور ایک ان چارج ہو گیا ابو ذر اور خالد خالد صاحب خالد کون ہے چوکین چارج ہے خالد اے ایسی ہے ہاں جی وہ بھی بتا لینا ہے وہ بھی بتا لینا ہے وہ بھی ساتھ ہوتا ہے وہ بردی میں ہوتا ہے ہاں جی کیا کہتا لوگوں نے چھے ڈاکے پریشان کردائے کیوں پرے کیا مطلب بھتہ کتنا لے کے جاتے مطلب ہوتا رہی تھا جیڑا کو دیندہ ٹھیک ہے جیڑا نہیں دیندہ انہوں پریشان کردائے مگر بی 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 آن پسواریاں بیٹھ گیاں نہیں ہیں پریشان کردائے اور چوک میں موجود ہونے کے بعد یہاں سے جتنے لوگ گزرتے ہیں ان کو روکا جاتا ہے اور خصوصاً مرسائیکل سواروں کو جن کے ساتھ لیڈیز سواریاں بھی ہوتی ہیں اور ان کو روک کے جو ہے وہ یہاں پر پیسے لیے جاتے ہیں یہ ان لوگوں نے الزام آئیت کیے ہیں تمام تر پولیس کے حوالے سے اور جو مزید انکشافات ہیں وہ بھی ابھی یہ کر رہے ہیں کہ دکانوں سے بھتا لیا جا رہا ہے جس کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں آخر پولیس ایسا کیوں کر رہی ہے پولیس کو تو تحافظ کا احساس دلانا چاہیے نا ان امام کو اور پولیس پبلک سروس کے لیے ہے عمران خان صاحب کو خصوصاً آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی صاحب کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے یقین الحکام بالا کے علم میں نہیں یہ بات لیکن اب علم میں آ چکی ہے کیا جیہ بگا کی چیک پوسٹ کا چیک انڈ بیلنس نہیں رکھنا یہاں سے جو بندہ ٹرانسفر ہوتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے اور کیوں واپس آتا ہے ناکے کیوں اتنے لگائے جاتے ہیں چلیں ناکے پہ چیکنگ کی جائے لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ خرچہ دیا جائے گا تو چھوڑ دیا جائے گا اگر نہیں دیا جائے گا تو اس کو پریشان کیا جائے گا اور اس کو باقاعدہ وہاں پر تھانے جانا پڑے گا تھانہ رائیونڈ اور اس کے بعد اس پریشانی سے بچنے کے لیے لوگ پیسے دے دیتے ہیں تاکہ ان کا سفر گزر جائے لیکن آخر ایسا نہیں ہونا چاہیے دوسرا دکانوں پر جا کر آخر یہ وصولیاں کیوں کی جا رہی ہیں ان لوگوں کے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اگر واقعی ایسا ہے تو پھر قرار واقعی سزا ملنی چاہیے کہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں ایسے لوگ ہی پولیس کو بدنام کر رہے ہیں بازار میں ہم پہنچ چکے ہیں اور اس بازار میں بھی یہی صورتحال ہے یہی کہا جا رہا ہے کہ پولیس جو ہے وہ تحفظ دینے کی بجائے پولیس اپنا کام کرنے کی بجائے صرف اور صرف وصولیوں پہ لگی ہوئی ہے اور وہ وصولیاں کہ جو جائز کام کیے جا رہے ہیں ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں یا تو یہ ہو کہ اگر یہ لوگ کوئی ناجائز کام کر رہے ہیں غیر قانونی کام کر رہے ہیں ابھی آیا آئے تھے لیکن دہی میں کہہ رہا کھا کے گئے ہیں تو پیسے نہیں دے گئے گئے آچھا آ کے کتنے لوگ آئے تھے ہمیں دو آئے تھے دو لوگ پولیس کی یونیفارم میں دے جی تو دہی کھایا اس کے بعد کچھ دیا نہیں کچھ نہیں پیسے نہیں دیئے چلے گئے پیسے نہیں دیئے پولیس والے نہیں آپ نے پیسے مانگے بھی نہیں مانگے ہیں لیکن وہ کہہ رہا تھے بس ٹھیک دے دیں گے کون سا دن تھا جب وہ آئے مطلب پہلا دوسرا دن تھا دکان نہیں چوتھا دن تھا چوتھا دن تھا دکان کا اور آپ سے انہوں نے دہی گھائی اور بھیسے بھی نہیں دیا ٹھیک ہے یہ تو عمومی واقعات ہیں کہ اس طرح کے بیہیویر جو ہے وہ اکثر پولیس والے کرتے ہیں چھوٹے لیول پہ ہیں جو کانسٹیبل ٹائپ لوگ ہیں لیکن یہاں پر سب انسپیکٹرز اور اے ایس آئی اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کی جانب سے بھی جو ہے پولیس کی جانب سے ان کو بھی پریشان کیا جاتا ہے کیا نام ہے سرہ حبیبولا صاحب حبیبولا صاحب کتنا عرصہ ہو گیا دکان کو سر دس بارہ سال ہو گیا دس بارہ سال میں آپ کتنے عرصے سے پولیس کی جو ہے وہ گھنڈا گردی کا شکار ہونے سر یہ تو شروع سے ہی چل رہا ہے جو نہیں دیتا اسے ٹارگٹ کرتے ہیں یا اس کے خلاف نجاز پرچے دیتے ہیں اسے بلاتے ہیں پہلے دکان پہ آتا کسی ملازم کو بھیتے ہیں جب اس کی بات نہیں مانتے یا اس کے خلاف پرچے دیتے ہیں اور اگر کوئی اس کے پیچھے چلا جائے جس کو پگڑ کے لے کے جاتے ہیں اگر وہاں ڈیل ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کے خلاف پرچے دیتے ہیں ایک لڑکے کو دوسرے دکاندار کو میں چھڑانے کے لیے گیا تو میں نے کہا یار لے دے کے چلو گزارا کرلو تو غریب آدمی اگر نہیں چھوڑ دیں اس نے کہا جی میں نے پندرہ ہزار پر لینے آپ خود گئے جی جی میں خود گیا تھا سپورٹ میں اس کی کیار غریب آدمی غریب آدمی اسے چھوڑ دوں تو کیونکہ ہم سے بھی لے کے جاتے تھے میں نے کہا شاید چلو میری مان لے اس نے کہا جی پندرہ ہزار دینے وہ غریب آدمی تو اس نے کہا میرے پاس آٹھ ہزار ہیں یہ میں دے سکتا لیکن اس نے کہا پندرہ ہزار دیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو میں پرچہ دیتے یہ کس نے کہا یہ ابوزر صاحب نے ابوزر چوکین چارج ہے جی جی تو ابوزر چوکین چارج ہو گیا اور اس کے نیچے خالد اور دوسرا نام کیا ہے سرفراز سرفراز جی جی تو آپ کے پاس کون آتا ہے پیسے لینے کتنے لیتا ہے سرفراز بھی آتا ہے اور جو منشی جو بھی آتا ہے نیاب وہی آتا ہے اور باقی پہلے ملازم کو بھیجتے ہیں کانسٹیبل کو کسی کو بھیجتے ہیں ویڈیو میں جو ہے وہ سرفراز جی جی سرفراز ہے وہ سرفراز کے علاوہ بھی لوگ جی جی اور یہ بات چوکین چارج کے علم میں جی جی چوکی تو آپ کے تحفوظ کے لیے بنائی گئے سر آپ نے وہ ویڈیو دیکھیں گے پوری اس میں پوری چوکی جیابک آئی ہوئی ہے تو سر اس میں بچہ کونے سب ہی آتے ہیں لینے کے لیے تحفوظ یہ کس چیز کا کر رہے ہیں یہ تو اپنا منتھلی در سے کمال لیتے ہیں تنخواہ بینکوں میں ڈال رہے ہیں ان کا تو ادھر روزگار چل رہا ہے دہاتوں میں نہ ان سے کوئی پوچھنے والا ہے نہ ان سے کوئی جواب لینے والا ہے آپ بڑے سمجھدار ہیں کاروبار بھی کر رہے ہیں تو آپ نے کبھی کمپلین کی کوشش نہیں کی سر کمپلین کی ہے جو کمپلین کرتا ہے وہ اس کا پرچہ دیتے ہیں ڈر سے کیا کریں پھر پرچہ کس قسم کا دیتے ہیں چھوڑی ڈکیٹی کا یا کوئی اور چیز پریشان کریں بس جائز نے یا لڑائی جھگڑے کا کر دیتے ہیں یا کسی اور چیز کا کسی اور کو ساتھ ملا کے کر دیا پھر ڈر لگتا ہے یا کو منشات نہ ہمارے اوپر ڈال دیں اور کیا کریں پھر اس کے لاب سر در کی وجہ سے آپ لوگ جو ہیں وہ پیسے دیتے ہیں کتنے پیسے اب تین ہزار روپے لے کے جارے ہیں سر کبھی دو ہزار کبھی تین ہزار کبھی پانچ ہزار اسی طرح جب دیکھتے ہیں کہ ہماری کسی کسی جگہ سے دھاڑی نہیں لگی تو ہمارے پاس ناکے پہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ پراپر چیکنگ کرتے ہیں یا وہ بھی پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں نہیں سر وہ چیکنگ کس چیز کی کرتے ہیں وہ تو پیسوں کی چیکنگ کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں تیرے پاس کاغذ ہیں بچہ اگر کوئی گاؤں کا ہے اس گاؤں میں جا رہا ہے اسے کہتے ہیں تمہارے پاس کاغذ ہیں وہ کہتا ہے میں تو اپنے گھر سے نکل کے آئے ہوں تو وہ اسے کہتے ہیں لا پیسے دے نہیں دیتا تو اسے چوکی لے جاتے ہیں چوکی لے جا کے پریشاند چوکی لے جا کے پریشاند یا وہ پیسے دیتا ہے یا اس کی بائیک بند کرتے ہیں اس کی سپورٹ میں آپ گئے تو اس سے پندرہ ہزار کا تقاضی آپ لوگ نے کہا کہ آٹھ تک ہم دے دیتے ہیں آپ رفا دفا کرتے ہیں پرچہ کس کی سکا دیا اسے دیا تھا ایک سو پچاسی پتہ نہیں ایک سو چھاسی بٹا اس طرح کا دیا تھا دو سو پچاسی دیا تھا پیٹرول کا دے دیا اس کے پیٹرول شیل کرتا ہے یہ دکان جو بند پڑی بھی ہے سکریپ کی یہ کیوں سر وہ غریب آدھیوں کہہ دا ہے کہ تم مجھے منتھلی دو دکان چلنے دوں گا دوسروں ان کو سر عادت پڑی ہوئے وہ سب سے لے کے جاتے ہیں وہ یہ کو کس طرح چھوڑ دے اور کوئی بات اگر آپ مطلب بتانا چاہیں کیونکہ حکام بالا کے نوٹس میں نہیں ہے آپ لوگ جانے کی کوشش نہیں کیا آپ نے کسی دفتر میں ایس پی صاحب کے پاس یا بی آئی جی صاحب کے پاس ان کے علم میں تو نہیں ہے کوئی اور بات مطلب یہاں پہ پولیس کر رہی ہے جس سے آپ تنگ ہو آپ کو تحفظ کا حساس ہوتا ہے ایسی پولیس کی ہوتے سر اس طرح کی پولیس کے ہوتے تو مجھے کیا کسی اور چوکی میں چلے جائیں گے کسی اور تھانے میں چلے جائیں گے ان کا ہوا نہیں سر ہوتا ہے نا جن کی شکایت ہوتی اگر کوئی کر دیتا ہے ہماری نہیں مانتے اگر کسی چودری کی نہیں مانی تو وہ توبادلہ کروا دیتا ہے ہم قریب آدم ان کا کیا کریں اسی نہیں گالک کرنی چاہتے ہیں یہ در پولسان پوچھو نا انہا پوچھو نا تسی گالے سواس نہیں کرنا چاہتے ہیں ہاں جی پولیس تو اٹھو تحفظ پرچے کر دین دینے یہاں ہی پرچے کی تھی جائز کیوں کرے گی کاردن میں نے نا وہ نہیں نکھ لون دے مافی نہیں دیتے اچھا یعنی آپ لوگ یہ لوگ اس واجہ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ پولیس جو ہے وہ نا جائز پرچے دے دیتی ہے ہاں جی ایسی ہی ہے ہاں جی پولیس پولیس نے حفاظت بہت یہ ویڈیو آپ کی جو جو اپنے ناکے وغیرہ لگاتے ہیں نا پکٹے لگاتے ہیں یہ اپنے افسران بالا کے گھرسیں لگاتے ہیں اور بند کرتے ہیں افسران بالا پیسے لینے کا تو نہیں کہتے آپ نہیں ہم نے کس سے پیسے لیا یہ ویڈیو چل رہی ہے ابھی گلت کریں گے چل رہی ہے نہیں آپ ہیں گاڑی پہ گئے ہیں ہوتر والی پہ میں دفتر ایس پی صاحب سے آ رہا نہیں ابھی نہیں رات کو آپ گئے ہیں سنٹری سٹور نہیں میں نہیں گیا یہ کون ہے پہ پتہ نہیں کون گیا ہے دیکھنے اگر کوئی ہے تو نہیں میرے پاٹ دب آپ نہیں یہ ویڈیو میں تو آپ ہی ہیں گلت کریں گے تصویر لگائی وہ گلت لگائی وہ مسکوس گڑی سے بین نالا جوی امبر ہے گئے یہاں اور چوری سے گڑی سے بین تھی امبر ہے گئے اگر جے وہ بڑھا بندہ ہے تو انہوں ڈاکنے ہیں تو کولون جی ناو ڈاکنے دا حصول یا تریقا کار حق باندہ ہے اور کولو ننگ دی جاندے نے پہے سب سو پیلمنٹ سو پی پنجاز سال دی جو امبرو جاندی بندے دی انہوں تین سو دوالے بھی ماف کر دیں دنے کے چلو یاری نون کی کہنے تک کہیں مریا پی آئے تیاری ماف کر دی ستر سال امبر ہے پلیس آلے اور نوی روک دینے انہوں نے حق کے یا روک کریں جی میں ایک طریقہ کے انہوں نے کامی بے نا یہ ہو پی آنے سیزن کی بات ہے ہماری یہ ساتھ آٹھ دکانوں کی باردات ہوئی ہے وہ تالے توڑ کے چھوڑ لے گئے وہ اندر سے بقیدہ ریکارڈنگ بھی ہمارے پاس چھوڑوں کی شکل ہے پر ان کو جب بتایا ویڈیو دی ان کو تو وہ کہتے ہیں دو تین دن آئے ہیں خرچہ خرچہ لے کر گئے ہیں کہ گاڑیوں کا تیل دو یہ دو وہ تو آج تک انہوں نے آج تک ہمیں یہ نہیں کہا کہ یہ چھوڑیں آپ کے موسیقی